اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا لا يعتب بعدكم بعدا کہ تم اسے باز باز کی غیبت نہ کریں غیبت سے منع کیا جانا قرآن کا لا ہے ڈونٹ ہے یہ بالکل ویسا ہی لا ہے جیسے اللہ نے بت پرستی اور شرک کے لیے آج ہم اپنے معاشرے میں بت پرستی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں بت سجانے یا بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کا تصور ہی کر کے ہم لرز اٹھتے ہیں اور اس کی قراحت اور قباحت کو اتنے حتمی اور یقینی طور پر پہچانتے ہیں لیکن غیبتیں اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے ذرا سوچئے کیا والدین کیا والدین یہ ایکسپٹ کر سکیں گے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کی بیٹی زنا کر رہی ہے لیکن ماں باپ کے سامنے بیٹی بڑی آسانی سے آکے اپنے سسرال اپنے شوہر کی غیبتیں کرتی ہے کیا کوئی ماں یہ ایبزوب اور پرداشت کر سکے گی کہ اس کی بیٹی کو یہ معلوم ہو کہ وہ زنا کی مرتقب ہے لیکن ایک ماں بڑی سہولت سے اپنی بخو کی اپنے سمتیوں کی غیبتیں کرتی ہے اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیاء اور کوئی آر محسوس نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ اسے برا محسوس کرے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر وہ عیب موجود بھی ہو آپ نے فرمایا ہاں چاہے وہ اس کے اندر عیب موجود ہو اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے پھر وہ بہتان بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناکن سرخ تامبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کو یہ اتنی اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے تو بتایا گیا اس وجہ سے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے آپ نے محفل میں بدبو پھیلیوی دیکھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ غیبت کرنے والوں کی بوغ ہے غیبت سے بچنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان اور مومن کے ایمان کا ایک لازم جزور انصر ہے حفاظت لسان کتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا تو میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا غیبتوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے اگر غیبتیں ہو گئیں تانستہ ہوئیں غیر ارادی طور پر ہوئیں بھول چھوک کر ہوئیں تو پھر اپنا محاسبہ کر کے اطراف کر کے استغفار بھی کرنا ہے اصلاح کی طرف پلٹنے کیلئے اللہ کی مدد بھی طلب کرنی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کی جانے والی غیبتوں کے لیے قفارے کی دعا بھی پڑھنی لازم ہے غیبت کا قفارہ یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جس کی غیبت کی اس کے سامنے اطرافے خطا ہوگا اور اس سے معافی مانگی جائے گی لیکن غیبت کا قفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرمایا کہ تم جس کی تم میں غیبت کی ہے تم اس کی بخشش طلب کرو یہ غیبت کا قفارہ ہے تو غیبت کے قفارے کی دعا کیا ہے اگر کسی مرد کی غیبت کی ہے تو اور اگر کسی عورت کی کی ہے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس خاتون کو بھی بخش دے اور اگر کچھ زیادہ لوگوں کی جمع لوگوں کی غیبت کی ہے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ ان کو بھی بخش دے تو یہ غیبت کے قفارے کی دعا ہے اللہ ہمیں اپنی حفاظت لسان کی بہترین توفیق اتا فرمائے اور اللہ ہم سب کو منکر اخلاق سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی موسیقی